ایت ہی از زوق و شوق و سوز و درد میشنا سی اثر ماں با ماجی کر اثر ماں مارا از ماں بے گانا کر از جمال مصطفیٰ بے گانا کر اقبال کہنے ہوئے مسلمانہ اوئے شوق تو بھی خالی زوق تو بھی خالی درد تو بھی خالی سوز تو بھی خالی تن پتہ ہے زمانہ تیرے نڑکی حق کر گیا میں کوئے اقبال تون دس اے دے کہتے ہیں مولویوں دے مسئلے نہیں سارے اقبال تون دے دس تون دے داڑی مونڈا ہے تے تو یورپ پہ چو پڑھ گیا یہاں تون دا سندر اگر ایک گل جڑا ہے یہ آلہ حضرت بریل بھی جڑی کیتی ہے تم ہی یہی کہتے ہیں کہتا ہاں ہو نا یہ نام تو کلیوں کا تو بس ہم بھی نہ ہو اور چمن دار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بز میں تو عید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو میں کہا ایک بات تون دا سے کسی دی محنت نار کھڑے آرے اے کسی مولوی پیر یا کسی دنیا دار حکمران کسی جناب جاگیتار سرمایہ دار دی وجہ تو ایک خیمہ کھڑے آئے ساری کائنات اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا جڑی ہے قومہ نافرمانی کی تھی کدی اسی ہونا تے خون نازل کی تا کدی ٹٹو نازل کی تے کدی جناب اسی جوان دا عذاب نازل کی تا کیڑا جرم ہے جڑا حضورتی امت نہیں کر رہی صویرے پھر مو دھو کے تجناب نوے کاٹا نارے کپڑے پاکے دے پھر چلا پیہو دا نہ تو بندر بڑھے آیا نہ کو خنزیر بڑھے آیا نہ آسمان تو پتھر برسے نہ زمین پھٹی اقبال دا سے سارا کنی وجہ تو کھڑیا اقبال کہن دا ہے خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے مست رکھو انہیں ذکرو فکرو صبح کا ہی میں اقبال کہن دا ہے پفتہ تر کر دو انہیں مزاج خان کا ہی میں بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمیہ ہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فضانہ اقبال کہن دا ہے انہیں ہرنہ دیاں چالاں سکھاؤ انہیں یہ نہیں دسنا بھئے خالد بن ولید ہاتھیں تلواراں کتنے ٹروپیاں سکتے ایک ہر نہیں دسنا اقبال کہن دا ہے اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابا میں خالد سلمانی و فاروقی اقبال کہن دا ہے در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان اقبال کہن دا ہے مسلمان شان محبوبی کوئی نہیں رہی اقبال شان محبوبی کی ہوئی کہنے لگا جو میں مسلمان رب دی بارگاہ میں عرض کر دے ذرہا ربوں میں کر کے دکھا دے نظیر تو کہن دا کیوں نہیں رہی خالد و فاروق و ایوبی نمان نائنہ ویجبر خالد ہے تنہ ایوبی ہے تنہ کوئی فاروقی آزم ہے اقبال کہن دا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر اقبال کہن دا ہے جی دی گھر بہت کے ٹھنگا کم دیا ہوں حضورت عزت مہدانی تھوڑا ہے گھر بہت کے کہن دا ہے حالات بڑے خراب ہیں مولانا صاحب مولانا صاحب تجھ مر ہوگو صاحب آئے آئے جی صحابہ یہی سوچتے تھے بدر دماغ بہت اچکدین آنگے اوہ کہ جو کچھ ہویا تو بہت اچکدین آنگے اقبال کہن دا خیرت نے کہہ بھی دیا اللہ اللہ تو کیا حاضر دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ تو صاحبہ اتنیاں بڑی ہیں شانہ والے کدھی بدر اچھ جائے کدھی عوض اچھ گئے کدھی ہنین اچھ گئے کدھی تبوک اچھ گئے تو دستوں تے میں نہ کچھ شانہ نہ نہ کچھ باتاں تو گھر ستیں ستیں اسلام بچ جائے گا یہ درد والی باتیں ہیں یہ آپ تو سنانی فرض ہے مولوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب دو شیر سٹے پرانی کال کر جناب تو ان کوئی دس ہے کہ اقبال کہنا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حد تجھے میری طرح صاحبہ اصرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامے پر حد حد جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے روخ دوست زندگی تیرے لئے اور بھی دشوار کرے اور ایک جگہ اقبال کہنا اگر صاحبہ ہنگامہ نہ ہو ممبرو مہراب اقبال کہنا ممبرو مہراب تو حد کال نہیں ڈی حضور تھی ناموس تھی کال نہیں ڈی تھی رسول اللہ تھی دین تھی بچاو تھی کال نہیں ڈی تھی حضور تھی صیرت تھی کال نہیں ڈی حضور بدر ایک repentance تلوار پکڑ کے گئے اے بھی تی دس نا حضور او دچ حضور نے تلوار ابو تو جانا نو کمیں دیتی اے بھی تے دس نا رسول اللہ جناب طبوع کچھ کچھ کہا اے بھی تے دس اکبال کہندہ نا بھئی ایک لرد فرنگی ایک لرد فرنگی ایک لارڈ اپنے پتر نو کہہ رہے سی ہوئے نا مسلمانہ نو صدا غلام رکھنا کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ اقتلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی سہر سینے میں رہیں راز ملوکانہ تو بہتر کر دے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر انہیں کہا بچہ اے نا مسلمانہ نو صدا غلام رکھنا ہے اکبال کہندہ میں یورپ پچھ پڑھن گیا تو اتھے لارڈ اپنے پتر نو پہ سمجھاوے کہ اے نا مسلمانہ نو صدا غلام رکھنا ہے تو اوہ دا پتر کہنے لگا اے تے غلام نہیں پڑھ دے اے نا جتا ممتاز غازی پیدا ہوندے رہے ہیں اے تے غلام نہیں پڑھ دے اکبال کہندہ آؤ پھر لرد فرنگی جڑا سی نا لارڈ انہیں اپنے پتر انہوں کیا مسلمانہ انہوں صدہ غلام رکھنا کی میں انہیں کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدر چاہے سے پھیر انہوں نے کہنا انہوں تعلیم ہے ہو جی پڑھانا جیڑیاں گلنہ انگریزہ کرنیاں مسلمانہ کے پتر ہو گلنہ کرنگے بہتے خود مجمع جگلنہ کرنگے محفلن جگلنہ کرنگے تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدر چائے اور تاثیر میں اکثیر سے پڑھ کر ہے یہ تیزہ کہ سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک دھیر اقبال کہندہ ہے نا تعلیم ہو جی پڑھاؤ مسلمان سونے دا ہمالہ ہوئے گا ساڑھی تعلیم پڑھ کے مٹی دا دھیر ہو جائے صدق خلیل بھی عیش اور صبر حسین بھی عیش اور مارکہِ وجود میں بدر و حنین بھی عیش اللہ تعالیٰ میں حضور کی محبت اطاف رہا